ختم نبوت کے ایک اور ویڈیو میں رہتے لگی ہے مفتی مبشر سید قادری صاحب ہیں کو یہ ختم نبوت کے انہوں نے میری ویڈیو جو خاتم نبین والی تھی اس کے ریپلائے میں ایک اور ویڈیو بنائی وہ ویڈیو میں نے دیکھی اور اس لحاظ سے دیکھی کہ شاید کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا مفتی صاحب ہیں ختم نبوت کے سب سے پہلے تو مفتی صاحب آپ کا اور میرا ایمان جو بیسک پرنسپل ہیں وہ سیم ہیں لیکن چند ڈیفرنسز ہیں اور ان میں سے ایک ڈیفرنس یہ ہے کہ جو آپ خاتم کی ڈیفینیشن کرتے ہیں وہ مجھے قرآن حدیث اور علماء کرام سے ثابت نہیں ہوتی جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خاتم انسان کے رتبے کو بڑھانے کے لیے عرب کے لوگ استعمال کرتے تھے لفظ جیسے خاتم الشورہ حضرت عیسیٰ کو خاتم الاسفیہ فرمایا گیا حضرت علی کو خاتم الولیہ فرمایا گیا آپ کہتے ہو کہ خاتم کا مطلب ہے آخری میں کہتا ہوں کہ مجھے ثبوت دے دو پہلا جو حضرت عیسیٰ کا قول تھا اس کا آپ نے کیا ثبوت دیا وہ میں دکھاتا ہوں لوگوں کو اور عزت عیسیٰ صزیقہ تجبہ تاہرہ کا ایک قول ہے یہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے یہ تو صرف قول ہے یہ تو انہیں نے بس این ہی کہہ دیا تھا یہ مفتی صاحب کی دلیل ہے مفتی صاحب یار جب پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں امتی بن کر تشریف لائیں گے وہ اس طریقے سے وہ شریعت محمدیہ کے اوپر عمل کریں گے وہ اچھا گیا مفتی صاحب میں بھی تو یہی بات کر رہا ہوں اپنی ویڈیو میں کہ شرعی نبوت ختم ہو چکی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے بعد جو بھی نبی آئے گا چاہے آپ لوگوں کا پرانا عیسیٰ ہو یا کسی فرقے کا نیا عیسیٰ ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نیچے ہوگا اور یہ میں نہیں کہہ رہا حضرت مولانا عبدالحائی اہل سنت کے بہت بڑے علماء کرام تھے وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے علماء کرام اس عمر کی تصریح کرتے ہیں کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شرعی نبی پیدا نہیں ہوگا لیکن ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام ہے مطلب جاری ہے اور جو بھی نبی آئے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سے ہوگا کیونکہ خاتم و نبین کی جو دیفنیشن میں نے بتائی اور جو علماء کرام کرتے ہیں وہ اگر آپ مان لیں تو آپ کو خوف یہ ہے کہ پھر احمدیوں کو پاکستان میں چین سے رہنا پڑے گا آپ ان کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ پھر لوگ کہیں گے وہ جس مسیح پر ایمان رکھتے ہیں جو نبی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سے ہے اس میں خاتمیت کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تو آپ کے پاس دلائل ہیں تو در تو میں نہیں رہا در تو آپ لوگ رہے ہیں کیا آپ نے پی ٹی اے کو شکایت کر دی کہ یار یہ ویڈیو بین کرو کیا باتیں کر رہیے تیسا میرے پاس دلائل ہیں اور نہ میں درتا ہوں لیکن آپ کو قتل و غارت سے فرصت ملے گی تو میں آپ کے سامنے آ کر بات کروں گا آپ کی ہی محفلوں میں سے اٹھ کر ایک بندہ سوال کر لے آپ اس کی پسلیاں توڑ دیتے ہیں میں نے کہا ریزی صاحب آپ ہمارے استادے محترم ہیں ایک پہ انہوں نے یہ لفظ استمائی کیا مجھے کہ چوڑیا بیٹھ جا انہوں نے اپنے بدماشیوں کو اشارہ کیا جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو میں درندوں سے بات نہیں کرنا چاہتا میں تو ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن سے آپ چیزیں چھپاتے ہیں مطلب گالیوں کا بغیر بھی بول سکتے ہیں اگر بول سکتے ہیں اگر کئی دلائل ہیں آپ کے پاس جن علماء کرام کو میں نے منشن کیا ان پر اگر آپ فتوے لگا سکتے ہیں تو پھر بسم اللہ جناب دکھائیں کہ وہ جھوٹے ہیں مجھے دکھائیں کہ قرآن کی آیتیں جو میں نے کوٹ کی ہیں اس پر نہیں آئے مفتی صاحب مجھے یہ تو کول ہے یہ تو ہمیں کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ اگر یہ زندہ ہوتا تو یہ صدیق نبی ہوتا علماء کرام صدیز کا جواب اس طرح دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ کے ناؤزباللہ بیٹے اس لیے فوت کی کہ وہ نبی نہ بن سکے مجھے یہ بتاو یہ ختم نبوت کے مفتی صاحب ہیں اور یہ دلیل دے رہے ہیں کہ جھوٹ جھوٹ نہیں 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 ہم نے نہیں ماننا نو 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 اس لیے آپ خاتم کا مطلب آخری نہیں کر سکتے ہیں آپ خط لکھنے سے پہلے مہر لگا لیں خط لکھنے کے بعد لگا لیں مہر لگنے کے بعد ہی خط آثنٹک ہوگا اس کو مفتی صاحب کہتے ہیں سیل سیل کا مجھے اردو مطلب مہر اور حیرت کی بات ہے موتی صاحب کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خاتم کا مطلب کیا ہے اطراز آپ نے یہ لگا ہے کہ میں انٹرٹینمنٹ بھی کرتا ہوں اور پھر یہ ویڈیوز بھی بناتا ہوں آپ سے یہ سوال ہے کہ میری انٹرٹینمنٹ سے اگر آپ کی بچیوں پر برا اثر پڑ رہا ہے یا آپ کے بچے گالیاں دینا سیکھ رہے ہیں میری ویڈیوز کی وجہ سے تو پھر میں مجرم ہوں موتی صاحب وہاں یاد آئے تو مفتی صاحب بڑی اچھی ایفٹ کیا آپ نے لانتان اور گالیاں وہ تو آپ نے دی ہیں ویڈیو میں وہ نہیں پایا آپ سے پوائنٹ یہ ہے کہ گزارش کرنا جاتا ہوں مسلمانوں سے ان کی آواز اور ان کی انداز سے آپ دیکھ لیں یہ آپ کو کیا چیز سمجھائیں گے کیا صحیح مطلب بتائیں گے تو بجائے کہ آپ ان لوگوں کو پاس جائیں آپ خود ہی مطالعہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں قرآن مجید پڑھیں خیر موتی صاحب حسین رضی صاحب کو سلام دینا میرا اگر ان کو گالیوں سے فرصت ملے اور اپنا بھی خیال رکھنا اور میں چھوٹی سے ایڈوائز کرنا چاہوں گا آپ کو قرآن آپ دوبارہ پڑھ لیں عربی کے ساتھ ٹھیک ہے اللہ حافظ